چلو پکشیوں تم سب ہی سمجھاؤ کیا پتہ شاید کالو جی تم سب کی بات مان لیں اور اپنا آل سی پن چھوڑ دیں ہم تم چنتا نہ کرو رانی کووی آج ہم سب پکشی سختی سے بات کریں گے کالو کووے سے سارے پکشی پھر کالو کووے کے پاس چلے جاتے ہیں ہاں سارے پکشی یہاں میرے گھر پر رانی کہیں تم نے ان سب پکشیوں کو بھوجن کی دعوت تو نہیں دی چپ کرو کالو کووے اپنی پتنی اور اپنے بچے کو تو کھلا نہیں سکتے تو ہمیں کیا کھلا ہوگے کالو جی بس بہت ہو گیا آپ کا یہ سارے پکشی آپ کو یہاں پر سمجھانے آئے ہیں کالو کووے ایسا کیوں کرتے ہو چھوڑ بھی دونا یہاں سی پن اور اپنے پریوار کو اچھا بھوجن کھلاو روزانہ اچھا مزاق تھا پر مجھے ہنسی نہیں آئی کچھ اور سناو یہ مزاق نہیں ہے کالو کووے ہم سب پکشی رانی کووی کے ساتھ ہیں اور تمہیں آخری بار کہنے آئے ہیں کہ اپنے پریوار کے ذمہ داری اٹھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا ہاں ہم تمہیں اس جنگل سے پھر باہر نکال پھیک دیں گے رانی میری بات سنو تم تم نے میری بات ان پکشیوں کو بتا دی اچھا نہیں کیا تم نے یہ کالو جی میں آپ سے آج آخری بار کہہ رہی ہوں کسی کام دھندے پر لگ جاؤ ورنہ میں اپنے بھائی کے گھر اپنے راجو کے ساتھ چلی جاؤں گی رانی کووی کے گھر چھوڑ جانے سے کالو کا ہوا کافی زیادہ ڈھرتا تھا دوستوں اگر آپ سب نے اس کہانی کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ یہ کہانی آگے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کچھ دیر میں وہاں پر رانی کووی کا بھائی بھی آ جاتا ہے رانی کووی کا بھائی کو گلے سے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے ہاں بچاؤ رانی اپنے پتی کو بچاؤ اپنے پتی کو بچاؤ اس پہلوان کووی سے بھائی بھائی چھوڑنے کالو جی کو آخری موقع دینے بس بھائی پھر چھوڑ دیتا ہے کالو کووی کو بھائی بھائی مجھے ماف کر دو میں روزانہ اچھا بھوجن کھلاوں گا رانی کو میرا وعدہ ہے آپ سے بس پھر رانی کووی کا بھائی وہاں سے چلا جاتا ہے کالو اب تو تجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا ورنہ میرا پہلوان سالہ مجھے مار ہی ڈالے گا اسی جنگل میں ایک گھنے پیڑ کے نیچے روزانہ سوادیش بھوجن رکھا ہوا ہوتا تھا پر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ بھوجن یہاں کون رکھ کر جاتا ہے دوسرے دن کالو کا ہوا کام کی وجہ سے بہت سارا پریشان تھا اور وہ کوئی نوکڑی کرنا چاہتا تھا کاش کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جسے مجھے نوکڑی بھی نہ کرنی پڑے اور مجھے بیٹھے بیٹھائے بھوجن مل جائے تب ہی کالو کا وے کو وہی گھنے پیڑ کے نیچے رکھا ہوا بھوجن یاد آتا ہے جنگل کے پکشی تو ایسا ہی ڈھرتے رہتے ہیں اور وہ سوادیش بھوجن ضائع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں پر میں جاؤں گا اس جگہ پر اور رانی کے لیے وہ سوادیش بھوجن لے کراؤں گا پیچھے بیٹھی مینو چیڑیا یہ ساری باتیں سن لیتی ہے کالو کا وے کالو کا وے ایسا نہ کرنا وہ گھنے پیڑ والی جگہ بہت خطرناک ہے وہاں بہت ساری چیلے بھی رہتی ہیں اور انسان شکاری بھی شکار کے عوض سے وہاں سے گزرتے ہی رہتے ہیں پر مینو چیڑیا میں تو جاؤں گا جاؤں گا کیا میں تو جا رہا ہوں مینو چیڑیا کی بات نہ مان کر کالو کا وے اسی گھنے پیڑ کی طرف چلا جاتا ہے یہ کالو کا وے گلت کر رہا ہے مہنت نہیں ہوگی اسے پر انتو خطرناک جگہ پر چلے جائے گا میں کیا کروں اب مجھے تو کالو کا وے کی بہت چنتہ ہو رہی ہے ادھر دوسری طرف کالو کا وے بھوجن کی لالچ میں اڑتے اڑتے اسی گھنے پیڑ کے نیچے پہن جاتا ہے ہوئے ہوئے اتنا سارا بھوجن سارا بھوجن لے جاؤں گا کالو کا وے بھوجن دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگتا ہے اور وہ بھوجن لینے کے لیے قریب جاتا ہے بس پھر کیا اچانک کالو کا وے پر ایک بڑا سا جال آگیتا ہے اور کالو کا وے کیاڑ ہو جاتا ہے یہ 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 کیا ہو گیا میں تو جال میں فز گیا ہائے رے مینو چیڑیا نے ٹھیک کہا تھا یہ جگہ بہت قطرناک ہے انسان شکاری کے جال میں میں فز گیا وے شکاری آتا ہی ہوگا اور مجھے پکڑ کر انسانوں کے بزار لے جائے گا میں اپنے پریوار سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گا تب ہی مینو چیڑیا اور توتہ فوراں سے آ کر چاکو سے وے جال کار دیتے ہیں چلو 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 چل دی بھاگو یہاں سے کہیں انسان شکاری نہ جائے کووے کو جال سے آزاد کر کے وے پکشی فوراں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ہش میں بج گیا میں بج گیا بہت بڑی سیکھ ملی ہے مجھے کہ لالچ کبھی نہیں کرنی چاہیے میں وعدہ کرتا ہوں مینو چیڑیا اب سے مجھے جتنی محنت کرنی پڑی میں کروں گا پر محنت سے ہی بھوجن کھاؤں گا اس طرح کالوکوے کو سبق مل جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے مینو چیڑیا کی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ گھر کی سب سے چھوٹی بہو تھی دیکھو مینو بہو یہ نئی نویلی دلہن کے نخرے نہ دکھانا مجھے اس گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے اسی لیے تجھے بیا کر لائی ہوں میں آپ چینٹا ہی نہ کریں ماں جی میں آپ کے سارے کام کر دوں گی مینو چیڑیا سے بڑی ایک اور بہو تھی سونی چیڑیا پر وہ زرہ سا بھی کام نہیں کرتی تھی وہ تو بس اپنی ساز کے ہاتھ پیر دبا کر خوب تاریفیں کرواتی تھی شادی کے دوسرے دن سے ہی مینو چیڑیا نے گھر کو سنبھال لیا تھا اور وہ گھر کے سارے کام خود اکیلی کرتی تھی ارے واہ بھابی کیا سوادش بھوجن بنایا ہے آپ نے بات تو ٹھیک ہے بہت سواد ہے تیرے ہاتھوں میں مینو بہو مینو چیڑیا اپنی تاریفیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے پھر کچھ دن ایسے ہی چلتا ہے مینو چیڑیا روز صبح اٹھ کر اکیلی ہی گھر کے سارے کام کرتی تھی پھر ایک دن کی بات ہے گھر میں ایک مہمان بل بل آتی ہے دوستوں اگر آپ سب نے اس کہانی کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ یہ کہانی آگے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ارے بہت شانتی بہن تمہاری بہو مینو چیڑیا نے تو گھر کو چمکا کر رکھا ہوا ہے ورنہ اس کی شادی سے پہلے تو گھر کتنا ہی گندہ رہتا تھا ارے بس بس اتنی تاریفیں نہ کرو اس کی اسے تو میری ذرا فگر نہیں وہ گھر کے دو چار کام کر کے دو چار روٹیاں پکا کر نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جیسے میں اس سے بہت سارے کام کرواتی ہوں کیا مطلب ہے شانتی بہن تمہاری بہو تمہارا خیال نہیں رکھتی کیا بلکل نہیں وہ تو اپنے سارے کام کر کے اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاتی ہے میرا خیال تو میری بڑی والی بہو رکھتی ہے پتہ ہی میری بڑی بہو بہت اچھی ہے رات دن میرے ہاتھ پیر دباتی ہے بہت خدمت کرتی ہے میری مینو چیڑیا بھی کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی ہائی ری یہ ماں جی کیا بول رہی ہے میں تو صبح سے رات تک بس کام میں ہی لگی رہتی ہوں صبح کا بھوجن کھر کی سافت وفائی پھر برطن تو پیر میں سب کا بھوجن بھی میں ہی بناتی ہوں اور رات کو بھی بھوجن مجھے ہی بنانا پڑتا ہے پر پھر بھی ماں میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں انہیں میرے کاموں کی ذرا قدر نہیں یہ سب باتیں سن کر بیچاری مینو چیڑیا بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور وہ رسوئی میں جا کر اپنی ماں کو کال کر کے سب کچھ بتاتی ہے بس ٹھیک ہے ماں آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گی اب اگلی دن تو مینو چیڑیا پانی بھر کر پتیلی میں ڈال بناتی ہے ارے بھابی یہ کیا بنایا ہے اتنی پتیلی ڈال اب یہ کون کھائے گا تو کھانا بنانا بھول گئی ہے کیا اتنا پانی کون ڈالتا ہے ڈال میں ہاں مینو چیڑیا آج تم نے ڈال میں اتنا پانی کو ڈال دیا وہ سنو چیڑے آج صبح سے ہی سر میں درد ہے میرے اسی لیے مجھ سے جو بھی بنا میں نے بنا دیا کھباب سب کھانے چلی سے پھر مجبوراں ان سب کو آج بھی پتلی ڈال ہی کھانی پڑتی ہے دوسرے دن صبح تو رسوئی بلکل کھالی پڑی تھی اور مینو چیڑیا لیٹی آرام کر رہی تھی ارے ما جی آج تو بھابی رسوئی میں آئی ہی نہیں سرہ بھوجن نہیں ہے کھانے کو وہ ماں مینو چیڑیا کی تربیت ٹھیک نہیں ہے بھی کام نہیں کر سکتی ایسا کرو آج کا سارا کام آپ دونوں آپس میں مل باٹ کر کر لو کیا کھر کا سارا کام ماں چی کھر کا اتنا سارا کام میں اکیلی تو نہیں کر سکتی آپ کو میری مدد کرنی ہوگی بس پھر بڑی بہو جا کر رسوئی میں سب کے لیے بھوجن مناتی ہے اور ساس پورے گھر کی صاف صفائی کرتی ہے ہائے دے میری کمر میں تو مر گئی کام کر کر کے نہ جانے مینو بہو کیسے کر لیتی ہے اتنے سارے کام ہاں ماں اتنے سارے کام اکیلے کر کے ہی بیچاری مینو چیڑیا بیمار ہو گئی بس اب مینو چیڑیا اتنے کام اکیلے نہیں کرے گی بھا بی بھی تو اس گھر کی بہو ہے نا مینو چیڑیا کے ساتھ اب وہ بھی کام کروائیں گی ہاں ہاں بیٹا تو ٹھیک ہے رہا ہے اب سے اس گھر کی ساری صاف صفائی سونی بہو کرے گی اور رسوئی کو مینو بہو سنبھالے گی مینو چیڑیا نے بیماری کا ڈرامہ کر کے اپنی ساس کو اپنے کام کی اہمیت دلوائی تھی پھر ایک ہفتے کے بعد مینو چیڑیا اپنی بیماری کا ڈرامہ بند کرتی ہے اور بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے میری سب سے اچھی بہو تو مینو چیڑیا تم ہو جس نے میرے گھر میں آتے ہی میرے گھر کو سنبھال لیا مینو چیڑیا کی اب گھر میں بہت زیادہ عزت تھی اور سونی چیڑیا اور مینو چیڑیا مل کر اب گھر کے سارے کام کرتے تھے پیارے دوستوں اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمینڈ میں ہمیں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اوے رانی یہ کیا راجو کوابہ اتنا گندہ اڑا ہے تمہیں اسے نلاتی کیوں نہیں ہو ہاتھ تو پانی اتنا تھنڈا ہے اب میں تھنڈے پانی میں ہاتھ ہوئی نہ ڈالوں گی رانی سی کو مینو چیڑیا سے گج ابھی تو اس نے ایک انڈا دیا ہے اور وہ اپنے اس انڈے کا کتنا زیادہ خیال لگتی ہے جبکہ تمہارا تو بچہ ہے ماما ماما بھوک لگ رہی ہے مجھے بھوچن دو راجو بھوچن میں نے نہیں بنایا ابھی جب بناوں گی تو کھا لینا شرم تو نہیں آ رہی نا ایسا بولتے ہوئے تمہارا بیٹا کتنا بھوکا ہے اور اسے تم بھوچن نہیں دے رہی بس کرو بس کرو کالو جی جب دیکھو مینو چیڑیا کی تاریفیں رانی کووی تو ہر سمیں مینو چیڑیا سے جلتی رہتی تھی کیونکہ کالو کوابہ بھی ہر وقت مینو چیڑیا کی تاریفیں کرتا رہتا تھا چیل دوست تو میری خوصلے میں مجھ سے ملنے آئی مجھے بہت اچھا لگا ہاتھ تو کیوں نہیں آتی تم تو میری بچپن کی دوستو پھلا میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں دیکھو چیڑیا میں اپنا یہ انڈا بھی لے کر آئی ہوں اپنے ساتھ میرے اس انڈے میں سے نانا چیل نکلنے والا ہے اری واہ باجو چیل انڈا تو میں نے بھی دیا ہے دیکھنا تم ہم دونوں کے بچے بھی ہماری طرح دوست بن جائیں گے رانی کووی بھی دوسرے پیر پر بیٹھی یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی ہاں بہت دوستی نبھائج جا رہی ہے نا اگر میں نے اس دوستی کو دشمنی میں نہ بدل دی تو میرا نام بھی رانی نہیں چیڑیا آج میں سارا دن تمہارے ساتھ رہوں گی کل صبح ہوتے ہی میں اپنے گھر چلی جاؤں گی رات اچھاتی ہے مینو چیڑیا اور باجو چیل آرام سے سو جاتی ہیں کہ تب ہی رانی کووی چھپکے سے خونسلے میں آتی ہے اور مینو چیڑیا کا آنڈا باجو چیل کے پاس رکھ دیتی ہے اور باجو چیل کا آنڈا مینو چیڑیا کے گھنسلے میں رکھ دیتی ہے اب آئے گا مزا جب مینو چیڑیا کے آنڈے سے چیل کا بچہ نکلے گا اور چیل کے آنڈے میں سے مینو چیڑیا کا بچہ رانی کووی اپنا کام کر کے واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے دوستوں اگر آپ سب نے اس کہانی کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ یہ کہانی آگے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگلے دن صبح صبح باجو چیل اپنے گھر جانے کے لیے تیار تھی چیڑیا بہت اچھا لگا تم سے مل کر چلو اب میں چلتی ہوں باجو چیل اپنا آنڈا اٹھاتی ہے اور واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے اسی طرح کچھ دن بھی جاتے ہیں ایک دن مینو چیڑیا کا آنڈا زور زور سے ہل رہا تھا ارے واہ میرا آنڈا ہلا ہے مطلب میری انتظار کی گھریاں ختم ہونے والی ہیں تب ہی وہ آنڈا ٹوٹا ہے اور یہ کیا اس آنڈے میں سے تو ایک چیل کا بچہ نکلتا ہے ہائیری یہ کیا یہ تو چیل کا بچہ ہے پرنتو پرنتو چیل کا بچہ میرے آنڈے سے کیسے نکل سکتا ہے ماما ماما میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا تو آپ مجھے دیکھ کر پریشان کیوں ہو گئی مجھے تو لگتا ہے کہ میرا آنڈا باجو چیل کے آنڈے سے بدل گیا ہوگا تب ہی تو ایسا ہو گیا دوسری طرف باجو چیل کا آنڈا بھی ٹوٹ گیا تھا اور اس آنڈے میں سے چیڑیا کا بچہ نکلا تھا ارے یہ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا میری آنکھوں کو یہ چیڑیا کا بچہ کیوں دکھ رہا ہے ماما ماما میری پیاری ماما اوئے چیڑیا کے بچے میں نہیں ہوں تمہاری ماں تم تو چیڑیا کے بچے ہو اگر اس آنڈے میں سے چیڑیا کا بچہ نکلا تو میرا آنڈا کہا گیا فر ہمم مجھے لگتا ہے کہ چیڑیا کا بچہ ہے اور میرا بچہ اس چیڑیا کے پاس ہو گا پر پر میں تو اس جنگل میں جا ہی نہیں سکتی کیونکہ پہاڑوں کی طرف تو کل سے تیز بارش ہو رہے ہیں اگر میں اسے لے کر چلی گئی تو یہ بچہ تو ٹھن سے مر جائے گا مجھے بارش رکنے تک اس بچے کا خیال لگنا ہوگا وہیں اس چیل کے بچے کو دیکھ کر سارے پکشی بہت زیادہ حیران تھے مینو چیڑیا تم تو کہہ رہی تھی نا کہ تمہارا انڈہ ہے تو تمہارے انڈے میں سے یہ چیل کا بچہ کیسے نکل گیا کیونکہ باجو چیل کا انڈہ میرے انڈے سے بدل گیا تھا اور مجھے تو باجو چیل کا گھر بھی نہیں پتا پر انتو میں اپنا بچہ لینے ضرور جاؤں گی ویسے مینو چیڑیا چیلیں ہوتی بہت چلاک ہیں چان بوجھ کر اپنا انڈہ چھوڑ گئی ہوگی تمہارے پاس کیونکہ چیلوں کے پاس دل نہیں ہوتا وہ جو بھی ہو پکشیوں اگر باجو چیل واپس نہ آئی تو میں اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پال لوں گی لو بھائی پکشیوں سنو اس پاگل چیڑیا کی باتیں یہ مینو چیڑیا چیل کے بچے کو پال کر ہمیں خطرے میں ڈال رہی ہے تمہیں پتا بھی ہے یہ چیل کا بچہ بڑا ہو کر ہم بکشیوں کا ہی شکار کرے گا اور ہمارے جنگل میں آتنگ مچا دے گا ہاں ہاں رانی کووی بلکل ٹھیک ہے رہی ہے ہم پکشی کبھی بھی چیلوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہاں پکشیوں ہمیں اس چیل کے بچے کو بڑا ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہیے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری خبردار خبردار پکشیوں کہ کسی نے بھی میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا اگر باجو چیل نہ بھی آئی تو اس بچے کا میں دھیان رکھوں گی یار ضد نہ کرو مینو چیڑیا یہ بچہ ہمیں دے دو بس اب سارے پکشی زبردستی مینو چیڑیا سے اس چیل کے بچے کو چھین رہے تھے پر مینو چیڑیا اس چیل کے بچے کو اپنی پیٹ کے پیچھے چھپا کر اس کی حفاظت کر رہی تھی وہ سارے پکشی گسے میں مینو چیڑیا پر حملہ کرنے ہی جا رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر باجو چھیل آ جاتی ہے اور وہ سب پکشیوں کو بھگا دیتی ہے شکر ہے باجو چھیل کہ تم آگئی سمیے پر پر نہ آج یہ پکشی تمہارے بچے کو لے جاتے چیڑیا تم ایک میرے بچے کے لیے اتنے سارے پکشیوں سے لڑھا ہی تھی یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا تمہارا بہت بہت شکریہ مینو چیڑیا کہ تم نے میرے بچے کی جان بچا لی چیل بیٹا میں آپ کی ممہ نہیں ہوں بلکہ یہ ہے آپ کی ممہ ننے چیڑے یہ چیڑیا ہی تمہاری اصلی ممہ ہے چاو چلے جاؤ ان کے پاس وہ دونوں ہی ماں خوشی کے مارے اپنے اپنے بچوں کو گلے لگا لیتی ہیں اس طرح رانی کووی کی چال نکام ہو جاتی ہے اور ان دونوں ماں کو اپنے اپنے بچے مل جاتے ہیں پیارے دوستوں اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیا جنگل ہے ہمارا کتنا سندر ہے اپنے جنگل کی تو بات ہی الگ ہے سندرتہ میں سب سے آگے جنگل ہے ہمارا تب ہی سنو چڑے کے پاس ایک انجان سی چڑی آتی ہے چڑے میں تمہیں کب سے دیکھ رہی ہوں تمہیں کسے باتیں کر رہے ہو تمہارے ساتھ تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ارے وہ تو میں اپنے جنگل کی سندرتہ پر بات کر رہا تھا کہ ہمارا یہ جنگل کتنا سندر ہے بیسے چڑیا میں نے آپ کو اس سے پہلے تو اس جنگل میں نہیں دیکھا آپ کون ہو میں نہیں آئی ہوں اس جنگل میں میرا نام مینو چڑیا ہے آپ کی طرح مجھے بھی یہ جنگل بہت سندر لگا اسی لیے میں بس اس جنگل میں آگئی کیا آپ کا نام بھی مینو ہے ارے واہ میری پتنی کا نام بھی مینو چڑیا ہے بہت اچھی ہے میری پتنی مینو چڑیا بھی اپنے پتی کو اس نئی چڑیا سے باتے کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے یہ کون چڑیا ہے اس سے پہلے تو اس جنگل میں کبھی نہیں دیکھا اسے اور یہ سونو چڑے اس سے کیوں باتے کر رہے ہیں آپ نے اپنا نام کیا بتایا سونو نا بیسے سونو چڑے میں اس جنگل میں اکیلی ہوں اس جنگل میں میرا کوئی دوست نہیں کیا آپ میرے دوست بنوگے وہ چڑیا دوستی کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے ہاں ہاں بھائی کیوں نہیں اس چڑیا سے دوستی کر لیتا ہے اور مینو چڑیا یہ سب کچھ دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر سونو چڑا اس چڑیا کو سارا دن اپنا جنگل اچھے سے گھوماتا ہے چلو مینو چڑیا اب میں اپنے گھر چلتا ہوں میں نے تمہیں پورا جنگل اچھے سے گھوماتیا ہے اب تم اپنا گھونسلہ آسانی سے کہیں پر بھی بنا سکتی ہو اس چڑیا کی مدد کر کے سونو چڑا اپنے گھر چلا جاتا ہے بے وکوف چڑا اتنی چلدی مجھ سے دوستی بھی کر لی اب دیکھو تمہیں یہ دوستی کتنی مہنگی پڑے گی وہ چڑیا کوئی عام چڑیا نہیں تھی بلکہ وہ تو کافی پکشیوں کی کاتل تھی اور وہ باجوچیل کی قریبی ساتھی تھی کیونکہ باجوچیل اس چڑیا کو پکشیوں کا اپارن کرنے کے لیے اس سے الگ الگ جنگلوں میں بھیشتی تھی وہ چڑیا تو اتنی چلاک تھی کہ آج تک کوئی بھی اسے پکڑ نہیں پایا تھا اگلی صوبے چڑیا کا پتی سونو چیڑا اپنے کام پر چلا جاتا ہے ارے رے آج تو اتنی دیر ہو گئی مجھے بھوجن بنانے میں سونو چیڑے تو بینہ بھوجن کیا ہی چلے گئے چلو ایک کام کرتی ہوں آج میں سونو چیڑے کے لیے ٹیفن لے جاتی ہوں مینو چیڑیا اپنے پتی کے لیے گرما گرم بھوجن ٹیفن میں بھر کر لے جاتی ہے سونو چیڑے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں تم میری بات گوھر سے سنو پتہ ہے آج کل جنگلوں میں ایک مینو چیڑیا نامی چیڑیا آ رہی ہے وہ مینو چیڑیا بہت دوشت تھے کیونکہ وہ چیڑیا چیل کی ساتھی ہے پتہ ہے وہ پکشیوں کو اپنا پکا دوز بنا کر انہیں باجو چیل کو لے جا کر بیج دیتی ہے ایسے بہت سے اپارن کیے ہیں اس چیڑیا نے پر آج تک کوئی بھی جنگل کا مہاراج اس چیڑیا کو پکڑ نہیں پایا کیونکہ وہ چیڑیا بہت چلاک ہے یہ رہی اس کی تصویر مہاراج پکشیوں کو یہ تصویر بات رہے ہیں تاکہ پکشی ہوشیار ہو جائیں تم بھی اس تصویر کو دیکھ کر ہوشیار ہو جاؤ کہیں یہ چیڑیا تمہاری بھی دوست نہ ہو پھر سونو چیڑا اس تصویر کو دیکھتا ہے تو وہ تو فوراں پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی چیڑیا ہے جس سے کل اس کی دوستی ہوئی تھی ارے توتے یہ تو وہی چیڑیا ہے جس سے کل میری دوستی ہوئی ہے اس کا نام مینو چیڑیا ہے نا یہ تو بہت میتھی میتھی باتیں کر رہی تھی کل مجھ سے اچھا اب تو سونو چیڑے تم ہوشیار ہو جاؤ کیونکہ یہ چیڑیا معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی کاتیل ہے نہ جانے اب تک کتنے پکشیوں کی جان لے چکی ہے یہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب یہ اپنا اگلا شکار تمہیں بنانا چاہتی ہے سونو چیڑے تم ہوشیار ہو جاؤ اور اس چیڑیا سے تو بچ کر ہی رہو تب ہی کھیت میں مینو چیڑیا ٹیفن لے کر آتی ہے ہاں توتے تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس دوش مینو چیڑیا کا تو مجھے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہی ہوگا ایسے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا سمجھتی کیا ہے خود کو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا توتے میں نے سوچ لیا ہے کل ہی میں اس مینو چیڑیا کو مار کر پہاڑوں سے نیچے فیک دوں گا تاکہ اس کا کام تمام ہو جائے مینو چیڑیا بھی بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی ہائے رے یہ کیا کہہ رہے ہیں سنو چیڑے مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں یہ میں تو ان کا کتنا خیال لگتی ہوں بچاری چیڑیا ناراض ہو کر اپنا ٹیفن لے کر واپس گھر چلی جاتی ہے کل سنو چیڑے کی اس چیڑیا کے ساتھ پکی دوستی ہو گئی تھی نا شاید سنو چیڑے مجھے مار کر مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آرام سے اس چیڑیا سے دوسری شادی کر سکیں چلو چلو جلدی سے گھر جاتا ہوں اور مینو چیڑیا کو بھی اس چیڑیا کے بارے میں بتا کر اس سے ہوشار کر دیتا ہوں کہیں وہ چیڑیا مینو چیڑیا کی بھی دوست نہ بن جائے سنو چیڑا اپنے گھر پر آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے آج تو مینو چیڑیا کچھ زیادہ ہی جلدی سو گئی تھی ارے آج مینو چیڑیا اتنی جلدی سو گئی لگتا ہے سارا دن کام کاج کر کے تھک گئی ہوگی تب ہی اتنی جلدی سو گئی پھر سنو چیڑا بھی آرام سے سو جاتا ہے مینو چیڑیا تم کافی دنوں سے کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں اپنی بہن کومل سے ملنے اس کے گھر پر جانا ہے تو آج میں وہیں پہاڑوں کی طرف جا رہا ہوں چلو چلو تم بھی میرے ساتھ چلو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اس کے گھر پر سب پتہ ہے مجھے کومل چیڑیا کے گھر کے بہانے مجھے کھائی میں دھکا دے کر مار دینا چاہتے ہیں نہیں نہیں سنو چیڑے میں پھر کبھی چلی جاؤں گی آپ چلی جائیں ارے مینو مجھے پتہ نہیں پھر دوبارہ سمیں کب ملے گا بس تم چل رہی ہو میرے ساتھ سنو چیڑا زبردستی مینو چیڑیا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر میں توتہ بھی سنو چیڑے کے ساتھ آ جاتا ہے ارے واہ مینو چیڑیا تم بھی چل رہی ہو ہمارے ساتھ توتہ تو میرا کتنا اچھا دوست تھے پھر بھی یہ سنو چیڑے کے ساتھ مل گیا مجھے توتے سے یوں میر نہیں تھی ارے ہاں وہ توتے مینو چیڑیا کو میں راستے میں اس کی بہن کے گھر چھوڑتا ہوا جاؤں گا اسی لئے ہمارے ساتھ آ گئی ہے پھر سنو چیڑا مینو چیڑیا اور توتہ اس دوش مینو چیڑیا کے گھونسلے میں آتے ہیں ارے دوست چیڑیا چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو آجم پہاڑوں کی سیر کرنے جا رہے ہیں میں تمہیں سندر سندر پہاڑ دکھاتا ہوں ارے واہ پہاڑ ہاں مجھے دیکھنے ہیں چلو میں بھی چلتی ہوں ساتھ سنو چیڑے کو تو بلکل بشرا نہیں آ رہی اپنی پتنے کے سامنے دوسری چیڑیا کو دوس کے رہے ہیں ضرور آج یہ دونوں مل کر مجھے پہاڑ سے گرا کر مار ہی دیں گے اور بعد میں پھر یہ دونوں دھوم دھام سے شاری کر لیں گے میری کہاں پھرز گئی میرا کیا ہوگا اب پھر وہ سارے پکشی مل کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہ سارے پکشی کافی اوچائی پر ایک پہاڑ کی چوٹی پر آ کر بیٹھتے ہیں بیچاری مینو چیڑیا تو ڈھر کے مارے کاپ میں لگتی ہیں اسے تو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اس کا پتی اس کی جان لینا چاہتا ہے بس اچانک ہی مینو چیڑیا کو چکر آتے ہیں اور مینو چیڑیا وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے ارے ارے مینو چیڑیا کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہیں کیا ہو گیا میں دیکھتا ہوں سونو چیڑے تم بس اپنا کام کرو کہیں ہمارا پلین نہ خراب ہو جائے پلین؟ کیسا پلین؟ سونو چیڑے کس پلین کی بات کر رہے ہو تم دونوں؟ تمہیں مارنے کا پلین؟ دوش چیڑیا تمہاری ساری اثیت پتا ہے مجھے کہ تم کتنی بڑی کاتل ہو یہی کام ہے نا تمہارا کہ تم پخشیوں کا اپارن کر کے انہیں چیل کو لیچا کر دے دو اور تمہارا اگلا شکار میں تھا نا تم مجھے بھی مارنا چاہتی تھی نا؟ پر اب بہت ہوا تمہارا کھیل اب ختم ہو گیا ہے دھوکے بات چیڑے اب اگر تمہیں سب پتر چل ہی گیا ہے تو کوئی بات نہیں اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی توتہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا چاکو بھی لائے تھا سونو چیڑا اسی چاکو سے اس چڑیا کو مار دیتا ہے اور اس چڑیا کو اس پہاڑ سے نیچے فیک دیتا ہے توتے آخر کار برائے کا خاتمہ ہو ہی گیا چلو چلو اب چلدی سے مینو چیڑیا کو لے کر اولو ویجی کے پاس چلتے ہیں نہ جانے کیا ہو گیا اسے سونو چیڑا چلدی سے اپنی پتنی کو لے کر اولو ویجی کے پاس آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد مینو چیڑیا کو بھی ہوش آ جاتا ہے ہائے رے مجھے مار ڈالا سونو چیڑے میں نہیں رہی آپ نے مجھے مار دیا ارے مینو کیسی باتیں کر رہی ہو میں بھلا اپنی پتنی کو کیوں ماروں گا میں زندہ ہوں زندہ ہوں میں پر سونو چیڑے آپ تو مجھے مار کر اچھڑیا سے شاری کرنے والے تھے نا یہ تم سے کس نے کہا وہ کل میں نے توتے اور آپ کی ساری بات سن لی تھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں مینو چیڑیا کو جان سے مار ڈالوں گا اچھا اب پتا چلا کہ تم میرے ساتھ آنے سے کیوں منا کر رہی تھی اور تم اتنی زیادہ کیوں ڈھری ہوئی تھی کتنی بھولی ہو تم مینو چیڑیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کتنی بڑی غلط فہمی ہو گئی وہ جو دوسری چیڑیا تھی نا اس کا نام بھی مینو چیڑیا تھا اور تمہیں پتا ہے وہ بہت بڑی قاتل تھی اسے میں نے آج مار دیا اور پہاڑ سے نیچے فیک دیا اگر میں ایسا نہ کرتا تو ناچانے وید دوسری مینو چیڑیا ہمارے جنگل کے کتنے پخشیوں کو لے جا کر چیل کو دے دیتی اب ہمارا جنگل سرکشے تھے ہمارے جنگل کو اب کسی چیز سے کوئی خطرہ نہیں مجھے ماف کر دیں مجھے ماف کر دیں سنو چیڑی میں نے آپ کو بلا وجہ کتنا غلط سمجھا مجھے ماف کر دیں آپ ارے چھوڑو مافی مانگنا تم مجھے یہ بتاؤ کہ آپ تم ٹھیک تو ہو نا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں چلیں سنو چیڑے اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں پھر مینو چیڑیا اور سنو چیڑا اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور اس طرح اس بری چیڑیا کا خاتم ہو جاتا ہے